بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو ہی اور اسے بک آیا تھا سیوونٹین سیونٹی سکس میں جو بایئی نام تھا ویلت آف نیشن اس میں ہمار با ش دم سمٹ نے کہا تھا کہ ایکنومکس ہمارا پاس ہے کس چیز کے بارے میں پروڈکشن کے بارے میں ہم لوگ پروڈکشن کرتے ہیں گوڈز کی سرویسز کی کرتے ہیں کنزمشن کرتے ہیں جو لوگ اس کو کنزیم کرتے ہیں کنزیمار ہمارا پاس ہوتا ہے ڈسٹریبیشن کرتے ہیں انہیں ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں اور ایکسچینج کرتے ہیں کس چیز کو ویلت کی ایکسچینج کرتے ہیں ویلت کی ایکسچینج جو آج کلم لوگ کر رہے ہیں منی سے کر رہے ہیں اور فرس ٹائم یہ جو تھا باتر سسٹم تھا ہمارے پاس جو انہیں گوڈز کو گوڈز کے ساتھ چینج کرتے تھے اور سرویسز کو سرویسز کے ساتھ چینج کرتے تھے تو یہ ہمارے پاس جو انہا ایڈم سمیت کا دیفنیشن ہے اس کے بعد جو اے نا دیفنیشن آتا ہے ہمارے پاس روبینز کا روبینز نے کہا کہ resources جو اے نا ہمارے پاس scarce ہے مطلب کم یاب ہے ہمارے پاس resources کم ہیں اور human wants جو اے نا unlimited ہے مطلب resources جو اے نا اگر کم ہیں تو اس میں wants جو زیادہ ہیں resources alternate use alternate use امریوں نے کم resources میں اپنے wants کو کیسے fulfill کرنا ہے اور کس طرح اس کو use کرنا ہے resources کالٹرنیٹ use ہوتا ہے for example resources جو اے نیچرل resources ہوتا ہیں مین میڈ ریسورسز ہوتے ہیں اور ادر کیپٹل ریسورسز ہوتے ہیں ان کا ہم لوگ مختلف ہی یوز کرتے ہیں ایک جگہ پہ ہم لوگ یوز نہیں کرتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس ڈیپنیشن آتا ہے مارشل کا اکورڈنگ ٹو مارشل اکنومکس is a study of mankind in ordinary businesses of life how to get income and use it use it in material expect of human well-beings مارشل نے ہمارے پاس کہا کہ اکنومکس ہمارے پاس وہ ہے جو ہمارے پاس human well-being استعمال ہوتے ہیں لیکن مارشل کا ڈیپنیشن کچھ حد تک صحیح ہے یہ کیوں صحیح ہے مارشل نے صرف کہا تھا کہ ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس کے لئے جو اکنومکس ہوتے ہیں اب for example arms جو اینا arms کی بھی سپلائی ہمارے پاس آتی ہے یہ بھی اکنومکس میں بہت بڑا رول عدا کرتے ہیں لیکن یہ تو ہمارے پاس اس کے لئے use نہیں ہوا اس وجہ سے یہ مارشل کا ڈیپنیشن کچھ حد تک صحیح ہے لیکن سب سے ہمارے پاس صحیح ڈیپنیشن ہی وہ ہمارے پاس ہے روبینز کا ڈیپنیشن جو اینے ریسورسز آر سکیرز مطلب کم ریسورسز ہے ہمارے پاس unlimited wants ہیں انہیں unlimited wants میں جو انا ہم لوگوں نے ابھی کم ریسورسز میں کس طرح اپنی wants جو انا پورے کرنے ہیں روبینز کا ڈیپنیشن سب سے اچھا ڈیپنیشن ہے ہمارے پاس یہاں پہ اس کے بعد آتے ہیں ہمارے پاس factors of production ہمارے پاس economics میں factors of production ہمارے پاس کیا ہے لینڈ ہے لیبر ہے capital ہے انٹرپنیور ہے لینڈ سے ہم لوگ رینٹ لیتے ہیں لینڈ میں ہمارے پاس آتے ہیں buildings آتے ہیں shop آتے ہیں flights جو ہم لوگ قرائے پیتے تھے اس میں ہم لوگ کیا رہتے ہیں رینٹ لیتے ہیں ہمارے پاس لیبر آتے ہیں لیبر ہم لوگ کیا دیتے ہیں ویجز ر اگزمپل ایک سکولٹیچر ہے وہ بھی ہمارے پاس جوہنا لیبر ہی آتا ہے وہ وہ جس پہ کرتا ہے ہم لوگ اس کو ویجوہ اپنے ویجز ویجز لیتا ہے اور ہمارے پاس economics میں جو جو اپنے services پرواؤائیڈ کرتے ہیں اور اپنی ویجز لیتے ہیں وہ ہمارے پاس لیبر ہی آتے ہیں اس کے بعد کیپچئل ہے کیپچل میں جوہنا میuais میں ہم لوگ انٹرسٹ لیتے ہیں یا پہ ہم لوگ اس میں مراد سود نہیں ہے یا GB انٹرس مراد ہے انکم یا پروفیٹ ہوں لوگ لیتے ہیں کیپیٹل سے Kiپٹل میں ہمارے پاس اکثر جوہ امنہ مشینری ہوتی ہے اس پر ہمارے پاس ہوتا ہے انٹرس لیتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے انٹرونئور ایمار پاس ہوتا ہے ہمارے پاس ہوتا ہے اس س true profit لیتے ہیں انٹرونئور جوہاں over recognizing Pfizer ہوتا ہے جو انٹرپینور جوہاں ریسک لیتا ہے اپنے کاربار کو لیکن وہ پر بعد میں کیا کر لیتا ہے پروفیٹ ہمار پاس لیتا ہے یہی ہمار پاس جو ہی نا لے ایک فیکٹرز آف پروڈکشن ہو گئے ابھی جو ان لوگ پڑھنے جا رہے پروفیسر روبنز کا جو ہی نا اس کو اون ورڈنگ ڈیفنیشن اور اس کے بک کے حوالے سے پروفیسر روبنز کا بک جو ہوتا ہے نیچر اینڈ سگنفیکنٹ آف اکنومکس ٹھیک ہے اس کے بعد اس کا دیفنیشن ہمار پاس آتا ہے دیفنیشن میں ہمار پاس ہے اکنومکس اس طرح ہم لوگوں نے پہلے پڑھا تھا انلیمٹیڈ وانٹس اور جو انا کلتا چیزوں کا ہمار پاس جو اینہ کلتا اور ہمار پاس جو اینہ انلیمٹیڈ تھے اسی لیے ملٹیپل اینڈس کا ہمار پاس مطلب ہے لیمٹیڈ وانٹس اور جو اینہ سکیرس مینز کا مطلب ہے لیمٹیڈ ریسورسز لیمٹیڈ ریسورسز میں ہم لوگ انلیمٹیڈ وانٹس کے سے پورا کرے یہ جو انا ہمار پاس پروفیسر روبینز نے بتایا تھا ہمیں اس کے بعد آتے ہیں سکیرسٹی سکیرسٹی من کلت کمی مینز سیچویشن ویر اویلیبل ریسورسز آر انسیفیشن ٹو پروڈیوس آل گوڈز اینڈ سرویسز پیپل وش ٹو ہے اس کے ہمار پاس مطلب ہے کہ یہ کلت ایک ایسا سیچویشن جو ہمار پاس ریسورسز ہمار پاس آویلیبل ریسورسز کم ہو کم لیکن ہمار پاس ہومن وانٹس جو انلیمٹیڈ ہو اس کو جو انا سکیرسٹی کہتے ہیں اس کے بعد آتے ہیں ہم لوگ گوڈز پر گوڈز ہمار پاس کیا ہے اب یہ ہم لوگ اس ڈیفنیشن کے تھو سمجھیں گے سارے وہ مٹیریلز جو ہومن بینگز یوز کرتے ہیں اپنے وانٹس کو سیٹسفائی کرنے کے لیے ہمار پاس گوڈز ہوتے ہیں گوڈز میں مختلف قسم کے ہوتے ہیں کنزیومر گوڈز بھی ہوتے ہیں پروڈیسر گوڈز بھی ہوتے ہیں سرویسز کی بعد ہم لوگ اس کو ٹچ دیں گے سرویسز ہمار پاس کیا ہے دوز ایکشن آف انڈویجولز ویچ کین سیٹسفائی آدھرز وانٹس آرکارڈ سرویسز سرویسز ہم لوگ ہمار پاس یہ ہے سرویسز مختلف لوگ ہم نے پی کرتے ہیں لیبر کی طروب بھی سرویسز پی کرتے ہیں جو اپنے ویجز لیتے ہیں سرویسزم فور اگزیمپل از ای ٹیچر جس طرح پر ہم نے بتایا تھا کہ ایک ٹیچر بھی اپنی سرویسز پی کرتے ہیں وہ کہہ لیتے ہیں ویجز ہمار پاس لیتے ہیں اس کو لیبر بھی ہم لوگ کہہ سکتے ہیں جو لوگ اپنے سرویسز پی کرتے ہیں ابھی گوڈز کا برانچ ہے کنزیومر گوڈز کنزیومر گوڈز دوز گوڈز ویچ سیٹسفائی دا وانٹس آف ہومن بینگز ڈریکٹلی وہ گوڈز ہوتے ہیں جو ہمارے پاس وہ گوڈز ہوتے ہیں جو ہومن بینگ کے وانٹس کو ڈریکٹلی سیٹسفائی کرتے ہیں وہ گوڈز ہمارے پاس کنزیومر گوڈز ہوتے ہیں جو ہم لوگ کنزیوم کرتے ہیں ڈیلی مراکی بیسز میں فوریزم پر ایشیخ خردنوش یا جو بھی ہم لوگ لیتے ہیں وہ ہمارے پاس کنزیومر گوڈز ہوتے ہیں جو ہم لوگ ڈریکٹ کنزیوم کرتے ہیں اپنے اون سیٹسفیکشن کے لئے اس کے بعد ہمارے پاس آتے ہیں پروڈیسر گوڈز پروڈیسر گوڈز ہمارے پاس وہ گوڈز ہوتے ہیں جو ہم لوگ پروڈیس کرتے ہیں اور گوڈز بنانے کے لئے یا اس سے کمانے کے لئے دوز گوڈز ویچ آر یوزڈ بائی پروڈیسر دوز گوڈز ویچ آر یوزڈ ٹو پروڈیس مور گوڈز اور ٹو ان انکم وہ گوڈز ہمارے پاس ہوتے ہیں جو ہم لوگ اور گوڈز کو پروڈیس کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں یا ہم لوگ اس سے پیسہ کمانے کے لئے فور اگزمپل ایک شوپ میں ہم لوگ گوڈز جوانا پروڈیس کرتے ہیں اس سے ہم لوگ مزید پیسہ کماتے ہیں اس طرح یہی جوانا ہمارے پاس پروڈیسر گوڈز ہوگے تینکس فور واشنگ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور کمنٹ ضرور کیجئے گا اور ہمیں اپنی فیڈویک سے آگاہ کیجئے گا مزید ویڈیو کے لئے آپ لوگ اپنے کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ کس کس پرو پرپس کے لئے آپ کو ویڈیوز چاہئے ہم لوگ مزید اس پر انشاءاللہ کام کریں گے